بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر احمد جاویز صاحب بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کبھی تشیعوں کے بارے میں کبھی علماء تشیعوں کے بارے میں کبھی ایران کے بارے میں اور خصوصاً ایران نے جو فلسطین کی مدد کی اس کو شک میں ڈال رہے ہیں احمد جاویز صاحب کے جو بسیکلی ایک شاعر ہیں اور شاعری بھی ان کی آزاد ہے کوئی صفحہ اول کے شعرہ میں سے نہیں جب اس فیلڈ میں ان کا نام نہ ہو سکا تو پھر انہوں نے کچھ عرفانی باتیں کرنا شروع کی البتہ ابن عربی کے عرفان سے الہاد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور خصوصاً اہل سنت کے جن کے ہاں خداون تبارک ورد تعالیٰ کی ٹانگ کا تصور ہے اور اس کی شکل کے بارے میں یہ موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ماذا اللہ ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں ہے تو یہ ہم بتاتے چلیں کہ نہ وہاں معرفت خدا مل سکتی ہے اور نہ ہی وہاں پر الہاد کا مقابلہ ہو سکتا ہے اگلے مرحل منہوں نے الہاد کے مقابلے کے نام پر کام شروع کیا وہ بھی زیادہ نہیں چل پایا تو ہم بتاتے چلیں کہ الہاد کا جو شور مچا رہے ہیں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے مچا رہے ہیں اور جو اس سے مقابلے کا شور مچا رہے ہیں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے مچا رہے ہیں دونوں لوگ ڈونیشن مانگ رہے ہیں دونوں لوگ کمارے ہیں اور دونوں لوگوں کو ہم اس جانب متوجہ کریں ان دونوں گروپس کو کہ الہاد کا جو شور یورپ امریکہ میں تھا وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہو پایا بلاخر لوگ کسی نہ کسی دین و مذہب میں جاتے ہیں اور آج یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑے جو موقفات ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں ہی ہیں اور مسیحیوں کے ہیں اور یہ سوچنا کہ دنیا ملحد ہو جائے گی چند لوگوں کی وجہ سے یہ اتنا آسان تصور نہ کریں کیونکہ رشیہ کی حکومت رہی تو وہ ملحد نہ کر سکے جیسے ہی وہ لوگ گئے تو وہاں پر مساجد ہوں یا چرچ ہوں وہ سب کے سب دوبارہ کھل گئے اور ستر سال مستقل حکومت کے بعد بھی وہ لوگ کچھ نہ کر سکے تو یہ دونوں گروپس کمانے کے لئے شور کر رہے ہیں اور ان دونوں گروپس کے پاس کوئی بہت زیادہ استدلالی باتیں نہیں ہیں خصوصاً احمد جاویز صاحب کے پاس احمد جاویز صاحب کو آغای جواد نقمی نے کہ جو بیسے کے لئے ایک دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنے مدرسے میں بلایا اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حوالے کریں اپنا مدرسہ تاکہ آپ اس میں اور ساتھ میں یونیورسٹی کے لوگوں کو وہ کریں کہ جو ہم اور آپ کی پلاننگ ہے اب وہ کیا تھا وہ تو خدا بہتر جانے لیکن دعویٰ یہ تھا کہ الہاد سے نکالیں ہم نے اس وقت ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کا رییکشن جو ہے وہ بڑا شدید ہوا ان لوگوں کی جانب سے خصوصاً جواد نقوی صاحب کے ایک شاگرد کی جانب سے کہ اس نے یہ تک کہہ دیا اس کا ڈیا نے کراؤ اور یوسور کھاتا ہے کہ شراب پیتا ہے تو ان لوگوں کے بعد کوئی دلائل نہیں ہے تو اس وقت ہی ہم کہہ چکے تھے کہ آگا یہ احمد جاویس صاحب جو ہیں ایک کوئی عالم نہیں ہے اور با عرض معذرت ایک خبت الحواس سے فرد ہیں اور کسی فیلڈ میں بھی ان کی مہارت نہیں ہے ایسے لوگوں سے معرفت خداون تبارک وطالعہ جو ہے طلب کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کسی چیونٹی سے تخت جناب بلقیس کو طلب کرنا اب انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہے یہ ان کا پانچوں چھٹا رنگ ہے اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا نہ تو شائرانہ رویہ چل سکا نہ عرفانی مسئلہ آگے بڑھا نہ الہادی مقابلہ آگے بڑھا اب انہوں نے شیعوں سے مقابلہ شروع کیا ہے کہ شاید متاسب لوگ جس طرح سے کہ سپاہ صحابہ کی ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں دیکھتے ہیں کتنے دن ان کا سلسلہ چلتا ہے اب اس خسم کے افراد کھل کے تو ظاہر ہے کہ شیعوں کی یا اہل بیت کی مخالفت نہیں کر سکتے لیکن یہ اپنے سادشی کاموں کو جاری رکھتے ہیں لہٰذا انہوں نے حضرت مالک اشتر پر بڑی تحمدیں لگائیں انہیں خبیص بھی کہا اور شیطان بھی کہا جبکہ ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کو ان کی ایک بڑی عظیم ہستی یعنی جناب آئیشہ نے قتل کروایا تھا فتوہ دے کے کہ یہ یہودی ہو گیا ہے کافر ہو گیا ہے ان کے لوگ تھے جناب آئیشہ نے اور ماویہ نے جب پاور ان کو نہیں ملی تیسرے خلیفہ کے بعد اور پاور چلی گئی مولا امیر المؤمنین کے خلاف تو پھر یہ تحمد لگائی مولا امیر المؤمنین پر کہ انہوں نے ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کو قتل کیا ہے لہذا اس موضوع کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ ہم نے گفتوگو اس وجہ سے کی کہ اگر کچھ لوگوں کو اب تک نہیں معلوم ان کے بارے میں تو وہ یہ جان لیں اب انہوں نے تیس فیبری دو ہزار چوبیس کو تخریر کی غزہ شاباش ایران خبردار پاکستان اب ان کا پرابلم کیا ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے تو کبھی ظاہر فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی نہ علماء دیوبند نے نہ علماء بریلی نے نہ علماء اہل حدیث نے نہ علماء عرب نے نہ علماء عجم نے ان کے تمام حاکموں نے بھی آواز نہیں اٹھائی ان کا سوکال جو ایک خلیفہ ہے اردوغان کے جو ایک منافق شخص ہے تو وہ تو خود اسرائیل سے اس کے تعلقات ہیں اور ان چند ماہ میں کہ تیس ہزار فلسطینی مارے جا چکے ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر فائدہ ہو رہا اقتصادی عدبار سے تو وہ ترکی کو ہو رہا ہے عرب حکمران کے جو ظاہرے کے سب مسئلہ کے اہل سنت پہ ہیں وہ بھی دفع نہیں کر رہے اب نہ علماء فتوہ دے رہے ہیں اور نہ ان کے لوگ کچھ حرکت کر رہے ہیں اب ہم احمد جاویز صاحب سے ارز کریں گے با ارز ماذرت کہ آپ ہوں یا آپ کے علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلیوی کو ملا لیں یا علماء اہل حدیث کو ملا لیں طالبان سے کہیں کیا جاتا ہے کہ ایران راستہ نہیں دے رہا یہی آگومنٹ آگا جواد نقوی نے بھی کیا یہی سپاہ صاحبہ نے کیا تو یہاں پر ہم ارز کریں گے کہ جب آپ لوگ اور آپ کی خواتین جہاد النکا کے لیے جا رہی تھیں شام تو راستہ دیا تھا اردوغان نے اور سب کے سب استنبول سے جا رہے تھے تو آج بھی آپ راستہ ڈھونڈیں اور فلسطین کا راستہ ایران سے نہیں جاتا وہ مصر سے جاتا ہے اردوغان سے جاتا ہے تو وہاں بائی پلین جائیں اچھا اگر آپ جنگ نہیں کر سکتے تو احمد جاویز صاحب سے ہم ارز کریں گے کہ آپ اور لوگوں کی طرح سے انسانی ہمدردی کے عنوان سے کچھ لے جائیں پیسے بغیرہ کہ جب نون مسلم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کرنا نہیں ہے آپ کو کرنا نہیں ہے کرنا کیا ہے یہ بتانا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ایران نے کیا جس پدھ یہ حملہ ہوا تھا اسی وقت ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور واضح کہا تھا کہ یہ حملہ کلئر نہیں ہے اور ہم یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ابھی تک کلئر نہیں ہے کہ یہ فلسطین کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے یہ ایسرائیل کے فائدے کے لیے کیونکہ جب یہ حملہ کیا گیا تو حماس کے بھی بعض لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا نہ ایران کو علم تھا نہ حزباللہ کو علم تھا اور نہ ہی شام والوں کو علم تھا اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ممکن ہے یہ حملہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ غزہ کو بھی خالی کرا لیا جائے اور اب وہی قراردات چل رہی ہے کہ غزہ کو خالی کرایا جائے گا دوسرا ہم نے احتمال دیا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ حملہ اس لیے ہوا ہے تاکہ ایران کو حضب اللہ کو شام کو ایراک کو الجھایا جائے یہاں سے امریکہ مارے یہاں سے اسرائیل مارے اور یہاں سے آپ کے یہ سلفی وہابی وردوں بندی مارے اور آئی ایس آئیس کو دوبارہ فعال کیا جائے لہٰذا جہاں دن حملہ ہوا اسے دن آئی ایس آئیس والوں نے شام کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا تھا پھر یہ کہ ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا اس کا انہوں نے ہمیشہ اقرار کیا لیکن بڑی عجیب بات ہے اب کہتے ہیں کہ جو ایران نے ساتھ نہیں دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران سے پوچھ کے حملہ کیا تھا ان سے پوچھ کے تو حملہ نہیں کیا کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی حملہ کر دے اس کی ذمہ داری ایران لے لے یا اور کوئی شیعہ لے لیں لیکن اب تک جو بھی ساتھ دے رہے ہیں ایران ساتھ دے رہا ہے اراق ساتھ دے رہا ہے وہ بھی شیعوں کے ہاتھ میں لبنان سے ساتھ دیا جا رہا ہے وہاں پر بھی شیعہ حزباللہ والے ہیں یمن سے ساتھ دیا جا رہا ہے وہ بھی شیعہ ہیں آپ لوگ کہاں ہیں افغانستان کہاں ہے آپ کے علماء کہاں ہیں آپ کی حکومتیں کہاں ہیں اب کیونکہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ عرب دنیا میں شیعوں کا نام ہو رہا ہے تو پہلی بات ہم بتاتے چلیں کہ ساری دنیا یہ مان رہی ہے کہ فلسطین کا ساتھ شیعہ دے رہے ہیں انقلاب کے فوراں بعد یوم الخص کا اعلان کیا ہے امام خمینی نے آپ کی کسی عالم نے نہیں کیا آپ نے کتنی دفعہ شرکت کی یوم الخص کے جلوس میں کبھی آپ نے نہیں کی ہوگی یا ممکن ہے کبھی کر لی ہو لیکن عملی ادبار سے کیا کیا اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی کیا پالیسی ہے آپ کیا کرنے کے لیے بے چین ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے پریشانی یہ ہے کہ شیعوں کا مورال ہائی ہو رہا ہے اور یہ پریشان ہے کہ لوگوں کی توجہ اس وقت شیعوں کی جانب ہے وہ تو دیکھیں ہوگی آپ کے گھر میں اگر آگ لگے اور آپ بھاگ جائیں اور کھڑے رہیں تماشا دیکھتے رہیں اور آپ کے گھر والوں کو بیوی بچوں کو ہم بچائیں تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی مضمت کریں گے اور ہماری تعریف کریں گے ممکن ہے کہ وہ مذہبی ادبار سے بھی قریب ہو جائیں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک شور مجھایا جا رہا ہے تاکہ سنیوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے کوئی فلسطینی شیعہ نہیں ہو رہے ہیں فلسطین کو امریکہ بھی سپورٹ کرتا ہے نوروے بھی سپورٹ کرتا ہے پانی بجلی اسرائیل سے آتی ہے اسی طریقے سے مختلف ممالک کو مختلف ممالک سپورٹ کرتے ہیں تو کیا ان کے دینوں مذہب کو لے لیتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ہاں وہ تعریف کر رہے ہیں شیعوں کی لیکن تعریف کرنے سے سب شیعہ بھی نہیں ہوتے آپ کی پریشانی یہ ہے کہ یہ سب شیعہ ہو جائیں گے اور یہ ہم بتائیں گے جو آپ نے بعض جملے کا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ یہ حملہ کلیر نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل والوں نے ایک میوزیکل کانسٹ رکھا دنیا بھر سے لوگ بلائے اور سب سے پہلا حملہ اسی پہ ہوا تاکہ دنیا بھر کی توجہ اس جانب دلوائی جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سادہ سا یہ حملہ تھا کہ پیرا گرائیڈر کے جو بیس پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اڑ کے جا رہے ہیں وہ نیچے سے بھن کو فائر کر کے مارا جا سکتا تھا اس میں کمانڈوز بیٹھ کے اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ پورا ایک ڈراما تھا اور یہ کلیر ہو جائے گا اور جب ہم نے اس پر تقریر کی تھی تو کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا تھا تا دیر جانب حضم ہو رہا ہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے میں ایران بھی شامل ہو جائے ہاں ایرانی کتنے لوگ مارے گئے ہیں فلسطین کے لئے کچھ تو انصاف کریں اسی دوران تقریباً درجن افراد حزباللہ کے مارے گئے شام میں مارے جا رہے ہیں آپ کا تو کوئی نہیں مارا گیا ان کی اصل پریشانی یہ ہے کہ عربوں کا اور خصوصاً فلسطینیوں کا دل نرم ہو گیا ہے شیعوں کے لئے اور وہ مختلف ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ سننی ہمارے کہاں ہیں اور کل تک یہ شیعوں کو برا کہتے تھے آج ہماری مدد شیعہ ہی کر رہے ہیں اصل ان کی پریشانی یہ ہے اب جو انہوں نے جملے کہے اس میں ایک اہم جملہ تھا ایران کی وجہ سے تقیعہ ختم ہو گیا دیکھیں آپ کا اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جو کچھ اہلِ بیعت پر ظلم ہوا وہ بیان ہو اب جب اہلِ بیعت کی مظلومیت بیان ہوتی ہے تو وہ آپ کئی سارے لوگ نکلتے ہیں اس جانب جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے اچھا آپ لوگوں نے تو ایک بے وقوفی کی بات کر دی ہے کہ جی صحابہ کی جنگیں اور مشاجرات کو بیان کرنا حرام ہے بے وقوفی اس میں کیا ہے کہ خود آپ اقرار کرتے ہیں کہ اصحاب میں جنگیں ہوئیں اختلاف بھی ہوا لیکن آپ کہتے ہیں اس کو بیان نہیں کرنا تو ہم لوگ اہلِ بیعت کے دفاع میں ان پر ظلم کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں اتفاق سے وہ آپ کے لوگ نکلتے ہیں اب یہ آپ کا تو حق ہے کہ پریشان ہو اب اگر کسی کا باپ قتل ہو جا ہے اور آپ کے باپ نے قتل کیا ہو تو جس وقت قاتل کو برا کہا جائے گا تو ظاہر ہے آپ کو خدشہ تو ہوگا تو آپ کا پرابلم یہ ہے کہ اہلِ بیعت پر ظلم ڈھانے والے سب کے سب آپ کے بڑے ہیں کہ جن کو آپ احترام دلوانا چاہتے ہیں اور اہلِ بیعت کی مظلومیت ان کو احترام نہیں دلوا سکتی جب تک اہلِ بیعت کی مظلومیت ہم بیان کرتے رہیں گے ان کو کوئی بھی نہیں مانے گا پھر انہوں نے کہا کہ ایران کی وجہ سے شیعہ اپنے ممالک سے وفادار نہیں ہے بلکل آپ نے جھوٹ بولا شیعہ ہر جگہ وفادار ہیں یہ آپ پبلک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور ابھار رہے ہیں ایک مختب کے خلاف بات میں آپ کہتے ہیں کہ میں مذہبی منافرت نہیں پھیلارا یہ مذہبی منافرت اور نفرت پھیلانے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے آپ کی شاعری اور عرفان اور الہات کے مقابلے کے بعد جب آپ نے دیکھا کچھ نہیں چل رہا تو آپ نے کہا کہ یہ چلا ہے یہ بھی نہیں چلے گا پھر انہوں نے کہا کہ تقیعے کے ختم ہونے کو تبرے کی آزادی بنا رہے ہیں ہم تبرے سے کیا مراد ہے اظہارِ براد دشمنان اہلِ بیت کے چہرے سے نخاب اٹھانا اب مثال کے طور پر آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حضیان و بکواس کی نسبت دی کہ یہ آدمی بک رہا ہے بکواس کر رہا ہے صحیح بخاری کے بقول کہ یہ برہ رہے ہیں آپ کے لئے ہم کہیں کہ آپ برہ رہے تھے فلانی ویڈیو میں آپ کو برا لے گا لیکن آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہتے ہیں کہ وہ برہ رہے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ برہ رہے ہیں اور برہ بڑا رہے ہیں یہ دونے ایک چیزیں اب ہم رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں تو آپ کے بڑوں پر تو ظاہرے چھیٹ آنی ہیں تو کوئی ہم تبرے بازی نہیں کرتے حقائق بیان کرتے ہیں اور ظاہرے جس نے رسول کی توہین کی ہم اس سے ظاہرے برات کرتے ہیں ہم تو جو جو رسول آلہ رسول کے مقابلے میں انہوں پر لانتیں بھیشتیں آپ جو جو رسول آلہ رسول کے مقابلے میں ہم کا دفاع کرتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علماء کی کم استعدادی عوام کی بے حصی اور عرب حکومتوں کی مفاد پرستی اور بے حمیتی مسلمانوں کا اندرونی تناسب بدل جائے گا تو بھئی اندرونی تناسب بدل جائے گا تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے لیکن نہیں بدلتا یہ آپ خالی شور مچا رہے ہیں اگر تناسب بدلنا ہوتا تو چالیس سال میں فلسطین میں آدھے شیعہ ہو چکے ہوتے آپ لوگوں کے دل میں اتنا بغض اہل بیت ہے اتنا بغض رسول و آلہ رسول ہے کہ آپ کبھی بھی رسول آلہ رسول کے طرف نہیں آسکتے ماں سوائے اس کے قلیل لوگوں کے جن کے خون میں شرافت ہو پھر کہتے ہیں پاکستان کے حالات میں ایک بہت بڑا فریق ایران ہے جو پاکستان میں داخل ہو گیا ہے انقلابیوں کا ایک برگیڈ بنا دیا ہے یہ آپ نے تحمد لگا یہ نہ کوئی برگیڈ بنا ہے نہ ایران پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور نہ ہی ایران نے پاکستان کے حالات خراب کی جتنے حالات خراب ہوئے آپ کے دیوبندی کر رہے ہیں خصوصا جتنی نفرتیں ہیں وہ آپ کے اہل سنت کی جانب سے چاہے وہ خصوصا دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں اس وقت جہاں جہاں ہوا ہے چاہے عیسائیوں پر ظلم ہو ہندووں پر ظلم ہو شیعوں پر ظلم ہو وہ سب آپ کے اہل سنت کرتے ہیں جتنے دھماکے کی ہیں فوج کے سروں سے فوٹبالیں کھیلی ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں جو کچھ آپ لوگوں نے دہشتگردی مچائی سوات میں فاتہ میں وانہ میں اور فوجیوں کو مارا دھماکے کیے آج بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں فوجیوں پر حملہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ حملہ کرتے ہیں نہ سب اہل سنت کرتے ہیں اور خصوصاں وہ سب کے سب مذہبی ہوتے ہیں اور ان میں بھی خصوصاں وہ دیوبندی ہوتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں داخلی طور پر جو بحران متوقع ہے وہ دین نبوت کو نہیں رہنے دے گا اگر ہم لوگ اسی طرح بیٹھے رہ گئے نبی کا دین اور نبی کا مرتبہ اور اللہ کے ساتھ زندہ تعلقی روایت نہیں رہ جائے گی آپ کے اللہ کے ساتھ کون سی زندہ روایت ہے وہ اللہ کے جو ٹانگ جہنم میں ڈالے گا وہ اللہ کے جس کی شکل ایک لڑکے جیسی ہے وہ اللہ کے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اس کا ہے سوائے ڈاڑی کے اور اس کی شرمگاہ کے کہ ہم لفظ نہیں بیان کر سکتے شرمگاہ کے لئے یعنی اللہ کے پاس در وہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے پھر آپ کہتے ہیں جی معرفتِ خدا پھر کہتے ہیں جو بھی غزہ کی صورتحال میں اپنا کردار ایک دینی جذبے اور ایک مذہبی ذمہ داری اور ایک انسانی فریضے کے طور پر انجام نہیں دے گا وہ نہ صرف یہ کہ انسانیت کو اسرائیل کی جگہ لینے والے ایک زیادہ بڑے خطرے کو دعوت دے دے گا بلکہ یہ کہ عالم اسلام اپنی تمام تر یعنی اسلام اپنی بیسک اور آفیشل اسٹینڈرڈ اور ڈیفینیشن کے ساتھ نہیں رہ جائے گا سوسائیٹی میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہم لوگ نہیں کھڑے ہوئے تو اسرائیل سے ایک بڑا خطرہ آ جائے گا وہ کون ایران اور شیعہ خدا کا خوف کریں کیوں لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور ہر دو منٹ بعد کہتے ہیں کہ میں مذہبی منافرت نہیں پھیلارہا میں مذہبی بات نہیں کر رہا میں رواداری کی بات کر رہا ہوں یہ ایک منافقت ہے پھر کہتے ہیں کہ شیخ احمد یاسین کے تریبیت شدہ جو ہیں وہ تو تشیعہ کی جانب نہیں جائیں گے لیکن ہاں حزباللہ کی وجہ سے عرب عوام جو ہے وہ تشیعہ کی جانب مائل ہو جائیں گے تو یہاں سے واضح ہو گیا اس بات سے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ لوگ کیونکہ فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے تو عرب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو آپ یہودی ایجنٹ کہتے تھے آج تو وہ یہودیوں سے لڑنے ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں آپ کہاں چلے گئیں البتہ یہ ہم بتاتے چلیں کل اگر اللہ نہ کرے خان کعبہ پہ بھی حملہ ہو جائے اور شیعہ فوجیں جائیں خان کعبہ کے دفاع کے لیے تو آپ لوگ اس فوج کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اس فوج کو قتل کروائیں گے تاکہ اگر خان کعبہ شیعوں نے آزاد کروا دیا تو شیعوں کا مورال ہائی ہوگا اور اہل سنت شیعوں کا احترام کریں گے اور آپ ایسا کبھی نہیں چاہتے اور آپ شیعوں کا کیا احترام نہیں چاہتے آپ تو اہل بیعت کا نہیں چاہتے اہل بیعت کا کیا نہیں چاہتے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں چاہتے یہی وجہ ہے کہ آپ جس جس نے رسول کی توہین کی عصص کو احترام دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو توقع دلائی گئی تھی اس کا ایک فیصد بھی نہیں ہوا یعنی ایران نے جو توقع دلائی تھی ایران نے کیا توقع دلائی تھی کہ پیرا گلائیڈر کے ذریعے سے فتنہ بازی کرو ایران نے توقع دلائی تھی کہ موزگر کانسٹر پر حملہ کرو ایران نے توقع دلائی تھی کہ ہم سے بغیر پوچھے حملہ کرو ایسی تو کوئی توقع نہیں دلائی تھی آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے کہ ایسی توقع دلائی تھی کہ جاکے پیرا گلائیڈر سے حملہ کرو پھر ہم تمہارے ساتھ کھڑیں پھر یہ کہتے ہیں کہ حماس فنا ہو جائے تو بھی ایران کے لئے مفید ہے حماس جیت جائے تو بھی ایران فاتح ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہے گیم کر رہا ہے کہ حماس تو کچھ بھی ہو جائے ایسا نہیں ہے آپ اپنی سابقہ تقاریر دیکھیں اور پھر بات بات میں آپ نے یہاں پر بھی باز دفعہ کہا کہ ایران نے بڑا سپورٹ کی ہاں صرف ایران نہیں سپورٹ کیا شیعوں نے نہیں سپورٹ کیا آپ لوگوں نے کبھی بھی بیت المقدس کے لئے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا ہمیشہ آپ لوگ بھاگتے رہے اور خود ایک فلسطین کے مفتی نے کہا کہ آپ لوگ اس وقت اٹھیں گے جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ فلسطین پر شیعوں کا قبضہ ہو رہا ہے تو آپ یہی محل بنا رہے ہیں اب ان کا جو ایک اہم ترین موضوع ہے جس سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا ایک پرابلم ہے پی ٹی آئی سے اور یہ جو انہوں نے گفتو کیے خصوصاً اس زمانے میں کیے کہ جب پی ٹی آئی کا الائنس ہوا ایم ڈبلو ایم سے اور وفاق میں اور پنجاب میں یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ان کی پارٹی کو استعمال کرتے ہوئے حکومت بنائیں گے تو اسی زمانے میں انہوں نے یہ تقاریر شروع کیے اور اس کا انہوں نے ظاہر کیا ہم پر ہماری قومی مفادات اور مذہبی معاملات پر ضرب لگنے کا ایک قوی احتمال ان الیکشن کے نتائج کی صورت میں پیدا ہو چکا ہے اور جس طرح کے انقلابی جذبات کا اظہار ہو رہا ہے وہ ایرانیوں کے جذبات انقلاب سے محوظ ہے پس یہ خیال رکھیے گا تو یہاں پر پتا چلا کہ یہ پی ٹی آئی سے بھی پریشان ہے البتہ ہے سب سے پریشان ہو جاتے ہیں ان کا ایک مفتی زرولی جو ہے وہ عیدی صاحب سے بھی پریشان تھا کہ چندہ کیوں لے رہا ہے اور اس شیطان آدمی نے تمام بچوں کو ولد و زنہ کہہ دیا اس پر ہمیں گفتو کریں گے انقریب یاد رکھیں کہ تمام بچوں کو حتیٰ ان کے ماں باپ کبھی نہ پتاؤ کہیں بھی مل جا ان کو ولد و زنہ نہیں کہہ سکتے اصل یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہے وہ حلال زیادہ مانا جائے گا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے تو یہ تو ان کے علماء کا حال ہے اور اسی طرح سے پریشان ہوتے ہیں ہر انجیو سے کہ جو ان کا چندہ مار رہا ہو تو عیدی صاحب سے بھی پریشان تھے عیدی تو شیعہ نہیں تھے تو ان کا پی ٹی آئی سے پرابلم ہے کہ یہ گھبرا رہے ہیں یہ جو ان کی گھبراہت کا جلوہ نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں عوام نے تمام دینی جوانتوں کو ریجیکٹ کر دیا اب اگر ایسے میں ایم ڈبلو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی تو پھر تو ظاہر ہے یہ بچاروں کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا یہ پاکستان ختم ہو جائے ان کے لئے یہ بہتر ہے مگر یہ کہ شیعوں کے ذریعے سے نہ بچے شیعہ پاور میں نہ ہیں یہی وجہ ہے کہ قائد آزم کی بھی ان لوگوں نے تکفیر کی تھی ٹی آئی کی ہم ٹی آئی کی ڈبلی ہیں